اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں فانانشل ایئر دوہزار تیس چوبیس یا پھر آپ بول سکتے ہیں اسسمنٹ ایئر چوبیس پچیس کی آئی ٹی آر جو کہ اکتیس جولائی دوہزار چوبیس تک فائل ہونی ہے آپ کیسے فائل کر سکتے ہیں تو اس آئی ٹی آر کو آپ اپنے لئے تو فائل کر ہی سکتے ہیں اپنی فیملی کے جو میمبرز ہیں ان کے لئے بھی فائل کر سکتے ہیں فری آف کاؤسٹ میں اگر آپ اس ویڈیو کو یہ ساتھ بنے رہتے ہیں کیونکہ یہاں میں بہت ہی سیمپل سٹیپس میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ آپ گھر بیٹے بیٹے ہی اپنی آئی ٹی آر کو کیسے فائل کر سکتے ہیں تو جو آئی ٹی آر فائل کی جاتی ہے وہ جنرلی اول ٹیکس ریزیم اور نیو ٹیکس ریزیم دونوں میں ہی فائل ہو جاتی ہے تو اول ٹیکس ریزیم کے اندر تو پانچ لاکھ روپے تک کی آپ انکم دکھاتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم جو آئی ٹی آر فائل کریں گے وہ نیو ٹیکس ریزیم کے اندر فائل کریں گے تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی آر کیسے فائل ہونی ہے تو اس کے لیے آپ کو گوگل کے اندر آ جانا ہے گوگل میں آنے کے بعد آپ کو آئی ٹی آر فائلنگ ٹائپ کر دینا ہے یہاں پر کلک کر دینا ہے تو آپ ہوم انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ پر آ جائیں گے تو اس کے اوپر کلک کر دیجئے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ کو اپشن ملے گا لاغن کا اور ریجسٹر کا تو اگر آپ فرس ٹائم اپنی آئی ٹی آر کو فائل کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر ریجسٹر پر کلک کرنا پڑے گا اور اپنا لاغن آئی ڈی کریئٹ کرنا پڑے گا تو لاغن آئی ڈی کیسے کلک کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ نے create نہیں کیا ہے تو پہلے اس کو create کر لیں تو جب آپ اس کو create کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر login پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنا pen number جو ہے وہ فیل کر دینا ہے user id میں continue کر دیجئے اس کے بعد یہ check box پر کلک کر دیجئے اور یہاں پر password فیل کر دیجئے اور continue کر دیجئے جیسے ہی continue کریں گے تو دیکھیں آپ کو income tax border کا dashboard نظر آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے iter فائل کرنے سے پہلے most important آپ کو کام کرنا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے AIS جس کو ہم annual information statement بولتے ہیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد proceed کر دیجئے اس کے بعد دوبارہ سے دیکھیں instruction کے سائیڈ میں آپ کو یہاں پہ AIS نظر آئے گا اس کے اوپر کلک کر دیجئے تو by default ہی وہ financial year 2023 کے آپ کے transaction دکھا دے گا تو TIS کا مطلب ہوتا ہے tax peer information summary جہاں پہ summarize form میں آپ کو data دکھائے گا AIS کا مطلب ہوتا ہے annual information statement جہاں detailed میں آپ کی ساری ہی وہ information دکھا دے گا پورے سال کے تو اگر میں tax peer information summary پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو salary نظر آ جائے گی dividend نظر آ جائے گا کوئی اگر آپ نے sale کی ہیں mutual fund sale کی ہیں وہ نظر آ جائیں گے کوئی purchase کی ہیں وہ نظر آ جائیں گے اس کے علاوہ کوئی آپ کا FD کا interest ہے bank کا interest ہے تو ہر طریقے کی information آپ کو یہاں پر نظر آ جاتی ہے تو ہمیشہ ITR کو file کرنے سے پہلے یہاں پر اپنی information ضرور ایک بار آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہی آپ کو ITR کو جو ہے file کیجئے بٹ ایسا بھی نہیں ہے جو information یہاں پہ دی ہوگی آپ کو 100% correct مل سکتی ہیں کئی بار اس میں جو ہے کچھ mistake بھی ہوتی ہے تو جو بھی آپ کے پاس اپنا actual data ہے اس کو آپ ضرور consider کر لیجئے تو چلیے اب دوبارہ ہم dashboard پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پر ہمیں ITR file کرنی ہے تو یا تو آپ جو ہے file now پہ click کر سکتے ہیں یا پھر آپ e-file میں آ جائیں income tax return file income tax return select assessment year 24-25 online mode continue اس کے بعد start new filing individual رہے گا continue اس کے بعد ITR1 proceed with ITR1 let get started اس کے بعد دیکھئے یہاں پر ہماری جو taxable income ہے ہم new taxism میں ITR file کریں گے اور 3 lakh سے زیادہ کی یہاں پر basic exemption limit جو ہوتی ہے وہ 3 lakh ہوتی ہے تو اگر آپ کے taxable income 3 lakh سے زیادہ ہے تو یہ والا option چوز کر لیجئے otherwise یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے fall ہوتے ہیں کہ اگر دونوں میں ہی fall نہیں ہوتے تو آپ other کر سکتے ہیں تو taxable income پہ click کر دیجئے کیونکہ ہماری income جو ہے وہ 3 lakh سے زیادہ ہے basic exemption limit سے continue کر دیجئے اب okay کر دیجئے تو اب دیکھئے آپ کو کچھ اس طریقے سے بیج نظر آ جائے گا return summary میں اب ایک ایک کر کے آپ کو سارے ہی tab جو ہے confirm کرتے چلے جانے ہیں جیسے personal information gross total income total deduction tax paid اور total tax liability تو دوستو new tax regime میں اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو میں بتا دیتا ہوں کسی بھی طریقے کی exemption اور جو deductions ہوتی ہیں section 80C سے لے کے 80U تو یہ benefit آپ کو نہیں دیے جاتے ہیں تو جب ہم new tax regime میں اپنی ITR فائل کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے idea لگ جائے گا تو اگر آپ بہت بہت زیادہ investment کرتے ہیں دوستو تو آپ کو new tax regime میں ان کا benefit نہیں دیا جاتا ہے old tax regime میں آپ کو سارے benefit ملتے ہیں تو personal information پہ پہلے آپ click کر دیجئے اس کے بعد ہی profile آ جائے گا آپ کا nam gear آ جائے گا contact detail آ جائیں گے تھوڑا نیچے آئیں گے تو nature of employment میں دیکھئے اگر آپ central government employing ہیں state government ہیں پی ایسیو ہیں pensioner ہیں other pensioner ہیں یا other ہیں تو اگر آپ ایک private limited company میں employing ہیں تو other چوز کر سکتے ہیں یاد ہی employee نہیں ہے اپنا ہی کچھ کام کرتے ہیں یا آپ کی کوئی salary income نہیں ہے تو آپ تب بھی other option چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد 1391 default آ جائے گا اس کا یہاں پہ جب آپ آئیں گے دیکھیں دوستو most important ہے یہ do you wish to exercise the option under section 115 BAC of opting out new tax regime تو کیا آپ new tax regime کو opt out کرنا چاہتے ہیں تو نہیں میں نہیں کرنا چاہتا ہوں میں new tax regime کے اندر ہی اپنی ITR فائل کرنا چاہتا رہنے دیں گے اس کے تھوڑا نیچے آئیں گے bank detail میں آپ آئیں گے جو bank ہے یہ validate ہونا چاہیے اس کے بعد confirm کر دیجئے تو جیسے confirm کریں گے تو آپ personal information confirm ہو چکی ہے gross total income پہ آئیں گے تو gross total income میں دیکھیں دوستو یہاں پر salary exemption جب آپ دیکھیں دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ HR کی exemption نہیں دکھائی دے گی LTE کی exemption نہیں دکھائی دے گی اور بہت طریقے کی آپ exemption جو claim کرتے ہیں children education allowance children hostel allowance تو بہت طریقے exemption آپ کو ملتی ہیں salary employee تو ساری exemption دیکھیں یہاں سے گائب کر دی گئی ہیں کیونکہ new taxes name میں آپ کو کچھ exemption ملتی ہیں جیسے آپ کو expenditure کیا ہے کو ساری کوئی allowance ملتا ہے تو کچھ ہی طریقے کے آپ کو allowance ملتے ہیں maximum allowance جو ہیں آپ کو نہیں دی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ پیج پہ جائیں جہاں پہ دکھائے income سیلری تو اس پہ ایڈیٹ کر دی جی اور یہاں پہ سیلری آگئی فائی لیک روپی سپوز کریں اس کو دیکھیں دوستو یہاں پر دیکشن آپ کو دیفولٹ مل جائے پہلے نہیں ملتی تھی تو دیکھیں یہاں پہ جو میں آپ کو آئی ٹی آر فائل کر دکھ رہا سیل آف شیئر اور موچول فن بھی دکھا رہا تھا تو اس کے حساب سے مجھے آئی ٹی آئی ٹی 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 آئی ٹی آئی ٹی دیمو کے لیے دکھایا تھا تو اس کے حساب سے میں یہ ڈیٹا کنسیڈر نہیں کر رہا ہوں بٹ آپ اپنا جب آئی ٹی آئی ٹی ٹی آئی رہنگی تو یہاں پہ آپ جو لون آپ نے لیا ہے ہوم لون اس کے اوپر جو آپ انٹرسٹ ہے اس کی ریڈکشن کلیم کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ سیل اوپ پر پر چوز کریں گے تو یہاں پہ آپ رینٹ نہیں ملتی ہے تو نیو 40% کی ریڈکشن آپ مل جائے 1,35 000 کی نیچے دیکھئے انٹرسٹ پیابل on بوروڑ capital تو آپ لون لیے ہے تو اوپ مینشن کر دیجئے سپوز 1,00 روپیز گیا ہے تو اس کے لئے بھی دوستو یہاں پہ انٹرسٹ آپ کتنا منشن کرنا ہے آپ بینک میں جائیں لے لیجئے جب لون لے لیں گے تو وہاں پہ آپ بائی فرکیشن دیا ہوگا کی آپ کتنا ہے اور آپ کا انٹرسٹ کا مانٹ کتنا ہے تو پرنسپل کا مانٹ جو ہوگا اس کو بینیفیٹ آپ ملے گا نہیں کیونکہ ایٹی سی کا بینیفیٹ آپ کو ملتا نہیں ہے نیو آپ 2,15,000 آگئی ہے تھوڑا سا نیچے آئیں گے income from other sources تو یہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں بٹ اس سے پہلے دیکھئے آپ گروش total income آج 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 65,000 ڈوپیز اب income from other sources میں آپ click کر دیجئے تو جو آپ saving bank interest ہے وہ mention کر دیں گے اس دیکھا دیتا ہوں تو saving bank interest میں مان چلا رہا ہوں کہ 2000 ڈوپیز ہے وہ دکھا دیا fd سے بھی interest آیا ہے 5000 وہ بھی دکھا دیا تھوڑا نیچے آئیں گے کوئی آپ جہاں پر آپ کی salary کی income ہے 4 50 000 نیچے آئیں گے house property income 2 15 000 روپیز تھوڑا نیچے آئیں گے تو آپ income from other sources آگئی ہے جس saving bank interest آگیا 2 000 روپیز آپ FD interest 5 000 20 000 اس طریقے سے total income 27 000 روپیز تھوڑا तो add अदर पे click करके वो भी दिखा सकते है अब इसको भी दिखा ने का तरीका क्या रहे गा वीडियो का link मैं आप नीचे description में दे दूँग आप जाए और देख ले अब आब आप को ATC से लेकर ATU तक इतने सारे section होते है जहां पर आप investment करते है या कुछ खर्चा करते है और उसका benefit ले 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 जहा पर आप home loan principle को pay करते है बच्चों करते गा तो ATC से लेकर ATU तक जितने भी section होते है आप benefit उसको नहीं मिलता है वो है ATCCD Subsection 2 जहां पर employer contribution करता है NPS के अंदर तो ATCCD 2 के अदर कवर हुजाता है उसी benefit आपको आपको अपनी salary के अदर add करना होगा मिन्स अपनी salary जो है उस amount से बढ़ा नहीं होगी सुपोज आपका contribution है 40,000 का contribution आपकी employer ने किया NPS के अंदर तो 40,000 पहले आपको अपनी salary के जाएंगे new taxes में जबकि old taxes में सब का benefit आपको दिया जाता है तो total deduction आपके zero हो गई confirm कर दिजिए तो आपके deduction भी confirm हो गई है अब tax pay पर आजाएंगे तो tax pay कुछ नहीं है कोई भी TDS आपका नही कटा है नही कोई आप आप नही आप आजाएंगे confirm कर देंगे उसके आपको आपको इज़र निचे नज़र आजाएगा total tax liability तो total tax liability पे आप क्लिक कर दीजिए तो total tax liability पे इहा पे आप आपकी income थी 6,92,000 की ग्रॉश total income डिड़क्शन आपको कोई मिली नहीं तो total income भी आपकी 6,92,000 की आगई और इस 6,92,000 आपर लग जाएगा तो इस तरीके से 15,000 का आपका यहा पर लग गया उसके बास 6,00,000 से 9,00,000 तक आपका 10,00,000 लग जाएगा तो आप देख सकते है 6,00,000 का यहा पर 15,000 लग चुगा था तो हमारी मेरी यहा पर देखे सकते हैं आप टोटल इंकम जो थी वो 6,00,92,000 थी तो मेरी जो टोटल इंकम है वो 7,00,000 क्रॉस नहीं की है तो इसलिए जो भी मेरा टेक्स बना था 24,200 गा उसकी आपके टेक्स इंकम है उसकी पूरे डेटेल दिखा देगा और आपको कोई भी टेक्स पे करने की जूर्ट नहीं है यू नहीं करना तो इंकम आगे 6,00,92,000 डेटक्शन थी नहीं टेक्स इंकम वैरिटेशन करने के बाद देखिए आप से आपकी इंकम टेक्स की रिटन को इवैरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा यहाँ पे आप ओन लाइन मोड मे इवैरिफाई कर सकते है आधार मोड से कर ले तो देखिए दूस्तो यह था वीडियो आई टीर वन को लेकर न्यू टेक्स इसे में आप निल टेक्स कैसे फाइल कर सकते है